موسیقی 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 اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں میدان سہرہ بہتے دریا یہ صرف اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں نیکسٹ ہمیں پاس برن نمبر دو یہ گلشن میں پھولوں کی کتارے بکھیری ہیں کس نے چمن میں بہارے ہمارے خودانے ہمارے خودانے ملنگز ہیں گلشن یعنی باغ رنگی کتارے رنگ دار کتارے بکھیری پھیلائی چمن میں یعنی باغ میں بہارے یعنی رون کے تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جو باغوں میں اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت پھول رنگا رنگ ان کو اتنے خوبصورت رنگ دیئے ہیں خوشموئے دیئے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اب اس کا محفوم ہم کریں گے کہ باغوں میں رنگ برنگے پھول اور بہار کا خوبصورت نظارہ اللہ کی کاریگری کا کرشمہ ہے تشریح اس بند میں شائر کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہ ہر چیز کو بنانے والا ہے ہر چیز پر قادر ہے باغات میں خوبصورت اور رنگ برنگے پھول صرف اسی کی ذات کی تقلیق کا نمونہ ہے کائنات کا نظام اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں چلا سکتا رنگ برنگے پھول اور خوبصورت نظارے اسی بہتر ذات کی قدرت کا نشان ہے یہ خوبصورت نظارے اور بہاریں ہمارے دماغ کو ترو تازہ کر دیتی ہیں تو بند نمبر دو بیوی کیونکہ ابھی آپ کو بتایا کہ اس نظر میں ایک ہی تسلسل چلتا ہے تو دیکھیں آپ بند نمبر ایک میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے اور جس طرح دوسرے بند میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر ہے کہ ہر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنا کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات جو ہے وہ ایک بامقصد کائنات بنائی ہے نیکسٹ ہم کریں گے بند نمبر تین موسیقی